ہائے گائز اسمارٹ مائنڈ یوٹیوب چلر پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہماری زوم میٹنگ اپلیکیشن ہے اس میں یہاں ہم کو ریکوڈنگ کرنا ہو تو آپ ریکوڈنگ کیسے کریں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں دیکھیں ریکوڈنگ کا جو فیچر ہے یہ فیچر ابھی میں آپ کو دیکسٹروپ جو اپلیکیشن ہے زوم کی اس میں بتانے والا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں نے already جو اپلیکیشن کو اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ابھی کوئی میٹنگ نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک نیو میٹنگ لے لیتا ہوں جسی میں نیو میٹنگ لیتا ہوں تو دیکھیں آپ کے سامنے وینڈو کچھ اس طرح کے ہوئی اپنے ویڈیو کو ابھی بند کر لیتا ہوں یہ ویڈیو چل رہی ہے تو میں اس کو ابھی بند کر لیتا ہوں اب دیکھیں ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جو ہم میٹنگ کر رہے ہیں اگر اس میٹنگ کو آپ ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں ایسے ویڈیو تاکہ ان فیچر آپ اس کا یوز کر سکے تو وہ کیسے کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کو دیکھیں یہ اپسن ملتا ہے ریکوڈ کا ٹھیک ہے یہ اپسن آپ کو ریکوڈنگ کے لیے دیا گیا ہے آپ کو جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آتے ہیں تو سمجھے جیسے کیا گیا رہا ہے ریکوڈنگ ویڈ نوٹ انکلوڈ آڈیو مطلب اگر آپ ڈائریکٹلی جوئن آڈیو کریں گے تو آپ کو آڈیو کے ساتھ ویڈیو ملے گی ٹھیک ہے کنٹینیو ویڈاوٹ آڈیو اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو کیول اور کیول ویڈیو ملے گی اس میں آڈیو نہیں ہوگا تو اگر آپ کو آڈیو بھی چاہیے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے ریکوڈنگ کریں گے تو آپ جو ریکوڈنگ کر رہے ہوں گے اس میں آپ کی آڈیو بھی آئے گی آپ کی میٹنگ میں جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ سب آپ کو یہاں پہ ریکوڈنگ ایز ای ویڈیو ملے گی تو یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد جوئن ویڈ کمپیوٹر آڈیو اب آپ کو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو آڈیو ریکوڈ کریں گے وہ آپ کہاں سے کریں گے دیکھیں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی ریکوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کے لیپٹو میں ساؤنڈ جا رہا ہوگا جو بھی آپ نے مائکرو فون یوز کر رہے ہوں گے یا پھر لیپٹو کا مائک ہوگا وہاں سے جو بھی ریکوڈنگ ہو رہی ہوگی وہ سب یہاں پہ آپ کو ایک ویڈیو کی فائل میں ایک ویڈیو بھی ہوگی اور آڈیو بھی ہوگی اب دیکھیں ریکوڈنگ کا جو آئیکن ہوگا جو ریکوڈنگ چل رہی ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا جب آپ کی میٹنگ پوری ہو جائے گی تو یہ ایک فائل کو جنریٹ کرے گا ایک ویڈیو کی فائل ہوگی اس سے پہلے فائل جنریٹ نہیں ہوگی اب دیکھیں اگر آپ کو بیچ میں کبھی بھی ریکوڈنگ کو سٹوپ کرنا ہو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پس کرنا ہو تو پس کا آئیکن بھی ہے سٹوپ کرنا ہو تو سٹوپ کا بھی آئیکن ہے جیسے میں سٹوپ کروں گا تو دیکھیں آپ کو میسی ملے گا the recorded file will be converted to mp4 when the meeting end مطبق دیکھیں آپ کی جو ریکوڈنگ ہے وہ ایک طرح سے draft میں save ہوگئی ہے جیسے آپ اس meeting کو end کریں گے meeting کو smart کریں گے تو وہ جو ریکوڈنگ بنی ہے وہ draft سے نکلے گی اور اس کے mp4 file بن کر کے آپ کو مل جائے گی دیکھیں ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی meeting کو end کر لیتا ہوں گے meeting کو end کر لیتے ہیں جیسے meeting end ہوگی تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی window آپ کے سامنے ہوگی جو آپ کی draft میں ویڈیو بن کر رکھی تھی وہ mp4 میں convert ہو گئی ہے convert ہونے کے بعد جہاں پر وہ save ہوئی ہے اس کا path آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں document کا ایک folder ہے document کے folder میں jom کی نام سے folder ہے اس کے اندر اس نام سے folder بن کے وہاں پر یہ files یہاں پہ save ہو گئی ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے ایک file یہاں پہ ویڈیو کی ہے باقی دو یہاں پہ audio کی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو بھی مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ دو audio بھی آپ کو یہاں پہ مل گئی ہے میں اس کو play کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ play ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو آپ کی audio ہے وہ یہاں پہ بھی آ گئی ہے اور ساتھ ہی آپ کو ایک الگ سے file بھی مل گئی ہے تو جو بھی آپ کی یہاں پہ بات چیت ہوتی ہے میٹنگ میں وہ سب ریکوڈ ہو گئی ہے میں نے کیمرے کو آف کر رکھا تھا تو اس لئے یہاں پہ میرا جب پروفائل فوٹو ہے وہ یہاں پہ سو ہوا ہے آپ پہ پہ آوڈیو دیکھیں یہ آوڈیو بھی آپ پلے کر کے دیکھ لی جگہ یہاں پہ آپ کی آوڈیو بھی الگ سیک سیپلیٹ فائل میں آ گئی ہے تو جون اپلیکیسر میں آپ اس طرح سے ریکوڈنگ کر سکتے ہیں فیوچر میں کبھی بھی اس میٹنگ کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے آپ کی میٹنگ میں کیا بات چیت ہوتی ہے اگر آپ کی مائنڈ سے کچھ آوڈ ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ میٹنگ جوئن کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں کچھ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کی مائنڈ سے کچھ چیزیں آوڈ ہو جائیں تو آپ وہاں پر میٹنگ کو ریکوڈ کر کے بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر اسی پرکار کی انفرمیشنل ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جب آپ کو ایسی انفرمیشنل ویڈیو دیکھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیگن کو آن کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں جیسی ہمارا نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیویشن آپ تک پہنچ جائے